موسیقی موسیقی دیکھتی آن کو سنتے کانو اور دھرکت دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم بھائیت موسیقی کیا بات ہے آج تو آپ بڑے حسین لگ رہے ہیں دول کی دیر ہے آپ کا؟ اکرم بھائی کو مبارک بات ہیں آج ان کی شادی کی سالگیرہ ہے آج ان کی شادی کی سالگیرہ ہے شادی شدہ بنیادی بڑی مصیبت ہوں دی اکرم بھائی جی جی اور میری جسرا شادی ہوئی میری کزن دنال شادی ہوئی ہے شادی تو پہلے میرا ہونا بلیڈ تا رشتہ سی اور شادی تو پہلے ہونا میرا بلیڈ پریشر تا رشتہ ہے لیکن صرف خواتین بڑی ذہین ہوتی ہیں میری وائب مجھے کہنے لگی میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوں میں نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی میں کچن میں تھی نا تو روٹیاں بار بار مجھے دیکھ کے جل رہی تھی چوئی صاحب نے مہم دس بیٹھا میں کہا یار چوئی صاحب ایک سال ہو گیا میری بیوی میرے بول دینی کہ انہیں نصیبان ہیں میری تے چوی گھنٹے بول دین رہی تھی میری بیوی بیٹھے تے میں چاہی دیتی یہ تے میں چاہی پی کے کہا میں کہا واہ پندرہ سال ہو گئے بیانوں پہلی ورائی ڈی اچھی چاہی کہ اندیو اپنے حلق آپ میں تا نو دیتا میں پاپی تے دین پوچھ بیٹھا ایسا جی کیوں میں کہا شادی آر دین میں کیسا لگ رہا ہوں اندیو گلتو ہی چھٹو تو یہ دسو کوڑے تے کیوں آئے ہو میں کہا کوڑے تے میں اس لیے آئے کاردیاں نے موقع دیتا ہی کہ پتر بہل آجے بھی دور ساکنے دور جا آپ گھوڑوں کی اور یہ تو بلاتے ہیں اپنے حاصل کے امانوں کو کیونکہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں جتنے گھوڑے ان لوگوں نے دوڑائے ہیں کم ہی کسی نے دوڑائے ہوں گے 13 اکٹوبر کو فلم ریلیز ہو رہی ہے All Over The World The Legend of Mola Jut اور اس کی کاس نے میں جوائن کیا ہوا ہے اس فلم کی کاس کے اندر دو سوپرسٹارز اور دونوں بہت ہی ریلکٹنٹ سوپرسٹارز ہیں وہ کیوں ابھی ان سے بات کر کے جانیں گے آپ سب کی تعلیوں میں جناب حمزہ علیہ باسی ان فواد خان سر ایڈوانس کامیابی کی بہت بہت مبارک سر پوری دنیا میں میں تقریب نوارہ آدمیوں پھرتا ہوں بڑی ہائی پیسر اس کے لئے اور اس کی کامیابی کے لئے دھیروں دعائیں ہیں کیونکہ یہ ہی ہمارے لئے ایک راستہ بنے گا آئندہ میرے دونوں پیاروں کے لئے ایک شیر ہے سر ستارے آسمان پر ہی نہیں تھاکر دمکتے یہ دھرتی کے دریچوں آئینوں میں ٹی وی اور فلمی سکرینوں پر بھی اکثر ٹم ٹم آتے ہیں ہمارے آج کے جو مہمہ ہیں یہ اپنی نوعیت کے ایسے پیارے دو ستارے ہیں کہ جب یہ مولا جٹ اور نوری نت کے روپ میں سکرین پر آئیں گے تو سنما کے درو دیوار ان کے فینز کے نعروں سے گویا شیخ اٹھیں گے چھٹ دے چھٹ دے چھٹ دے یا پھر ویلے دی چالتے چھٹ دے لڑائی جو میتھوں جیتنی سکدا لڑائی جو میتھوں جیتنی سکدا پر تو میرے والتے چھٹ دے چھٹ دے چوم کر اس کے ہاتھوں کو میری وفاؤں کو جوش آیا چوم کر اس کے ہاتھوں کو میری وفاؤں کو جوش آیا پھر اس کے بھائی نے دیکھ لیا مجھے حسبتال میں ہوش آیا کیا حال سال ہے آپ دونوں کے الحمدللہ جی اور سے بعد آپ دونوں سے ملاقات ہو رہی ہے آپ سے چار سال بعد ہو رہی ہے آپ سے چھ سال بعد ہو رہی ہے اور کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ دونوں کو کہ آپ کی تقریباً پندرہ سال بعد فلم آ رہی ہے پاکستانی جی اور آپ کی بھی چار سال بعد آ رہی ہے میری بھی چار سال بعد جی تو آپ دونوں کو اتنے لمبے گیپس دینے کا کیا شوق ہے میری تو پرسنل کچھ مصروفیات تھیں شادی کر کے بندہ سامنے ہوندہ دوسری گیاب ہو گئے جی ایسا شادی کامیہ ہو جائے کہ تھوڑا دیر گیاب منا پہندا ویسے ہوا صاحب پندرہ سال کا اتنا لمبا ٹائم کیوں آپ کو کوئی عجیب لگ رہے کہ پندرہ سال بعد ایکچولی ریڈکیولیس دوہزار سات کے اندر آپ کی پہلی فلم اور اس کے بعد دوہزار بائیس کے اندر جا کے دوسری فلم یہ کیا سوچا ہوا تھا کبھی جب پہلی کر رہے تھے کہ اتنے رسے بعد دوسری لاؤں گا کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب پہلی کر رہا تھا کہ اگلی کروں گا مجھے لگتا ہے کہ کچھ سلسلہ جو ہے فلموں کا رکسہ گیا پھر چل پڑا پھر رکسہ گیا پھر چل پڑا پھر بیچ میں میں ملک سے باہر چلا گیا اور پھر آپ واپس آئے پھر میں واپس آیا اس کے بعد ہم نے یہ شروع کی فلم تقریباً دوہزار سولہ میں اور اس کو بناتے بناتے اس کو لکھتے لکھتے جب اس کو تیار کر رہے تھے اتنا وقت لگ گیا کہ جب ہم فلورز پہ آئے تو دوہزار سترہ ہو چکے رہے تھے سر اس فلم دا انج انتظار آجی میں غریب بندے نے پھوپو دا نہیں ہوں دا کیا ہے بیچ میں تو یہ ایک بہت عام فہم مزاق بھی بن چکا ہوا تھا کہ لوگ آپ کو چھیڑتے تھے پوچھ پوچھ کے کہ کب آئے گی فلم کب آئے گی فلم تو اس وقت کیا محسوس کرتے تھے کچھ محسوس نہیں کرتے تھے پروڈوسر اور ڈریکٹر سے پوچھا بھی ہمیں کیا بتا ہمیں پیسے ملے تھے مل گئے ہم نے کام کر لیا حمزہ میں سے آپ کو یاد ہے وہ دن پہلی بار جب آپ کو بلال اشاری نے کہا تھا آپ تو بہت بچپن کی بات لگتی ہوگی کہ یہ فلم بناتے ہیں ہاں جی کافی ٹائم پہلے کی بات ہے یہ میرے خیال ہے کوئی آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے کہ بلال نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ مولا جٹ کو بنانا چاہیے تو اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا it's been more than 8-9 years اور آٹھ نو سال کے بعد اب جا کے یہ آپ آج دن دیکھ رہے ہیں جی فائنلی 2017 میں I think 16 میں we started shooting تو اس کے بعد سے کافی ٹائم لگ گیا اس کے اوپر اس کی پوسٹ پہ اس کی باقی execution پہ کیونکہ scale بہت بڑا تھا تو ٹائم لگا ہے لیکن وہ ٹائم justified لگا ہے اور اس لئے ریکویسٹ میں کروں گا لوگوں سے کہ پلیز اس کو آپ نے گھر پہ نہیں دیکھنا پائیریٹیڈ نہیں دیکھنا پائیریٹیڈ نہیں دیکھنا فلم دے بھی اخلاف کو کسی نے درخواست بھی دیتی کوئی پرچہ بھی کراتا بسرے چکو امرانہ شمیدے سینوی یہ گئے نہیں 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 وہ تو ایک اور مسئلہ سی وہ بھی جو جو ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کروا دیا بیچ میں کرونا وائرس دنیا میں آ گیا وہ بھی ہو گیا کوئی اور ایک چیز رہ گئی ہو تو بتا دیں کوڑا چوریدہ نکڑا آئے میں کہاں نہ بھر جاگرہ کوڑا چوریدہ نہیں دکھا مگر اس میں میں بیسے دیکھا ہے گھوڑے چھوڑے بھی آپ دھڑا رہے ہیں تو یہ کیا آپ لوگوں نے اصل میں دھڑائے ہیں ایک کوئی stuntman تھے آپ لوگوں کے اصل میں اصل میں گھوڑے بھی دھڑائے آپ نے اور یہ جو جھوٹ نہیں بولتے اچھا یہی بھلا بولنا تھا اور یہ جو اس کے درمیان میں ہم نے دیکھا فائٹس بھی بڑی ہیوی قسم کی ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے خود ہی اس کی ٹریننگ حاصل کی ٹریننگ حاصل کی تھی باہر کی ایک بڑی زبدست ٹیم منگ آئے گئی این وینڈ ٹیمپرلی اور اس کے ساتھ ہی کافی اچھا کام کر گئے یہاں پہ تو انہوں نے 50% اور تھوڑی بہت ہی اس میں چوٹیں بھی لگیں بچھا چوٹیں بھوٹیں بھی کھا دے دیکھے بھائی تھے کوڑے تھے بیٹھے تھے کوڑے انہوں نے دیکھے میں بڑا نازک ہوں بتمیزی نہ کرنا بتمیزی نہ کرنا بتمیزی نہ کرنا یہ پیارے خوبصورت میں مزن کے ایک چیز بھی ہے فواد آپ کا بڑا ایک image جو ہے وہ اور ٹائپ کا رہا جو کہ with the films that you have done or the kind of films here and in India اور اس کے بعد آپ نے بلکل 180 opposite film کر دی ہے action was never something that was attributed to you یہ کیا کوئی deliberate move تھی جیسے جب آپ کو کہا تو آپ نے فوراں سوچ لیا کہ یہ offer ہوئی ہے تو میں نے یہ والی کرنی ہے نہیں نہیں Bilal نے جب یہ idea سوچا کہ Moola Jat بنانی ہے سب سے پہلا تو سوال یہی تھا کہ کیسے اور پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ کیوں like اس نے کہا کہ I want you to play Moola Jat تو میں نے کہا کہ یار کوئی بتر option نہیں ہے تمہارے پاس ہے so for me مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ میں action کے لئے اتنا suited نہیں ہوں پر چلے زندگی میں challenges آتے ہیں بندہ ایک challenge لیتا ہے اور یہ پھر آپ نے سارا challenge کی جس میں آپ نے اپنی body وغیرہ بھی بنا دی اور یہ بالشال بھی اور داڑیاں بھی اور نا جانے کیا کیا آپ لوگوں نے کیا لیکن فوراں بھائی تو میں جالس ہے گا سر کیوں جو تو ہندوستانی فلمہ کرنگے انہیں سارے ہرونہ انہ دنال سیلفیاں آپ کو یہ موقع نہیں دیا گیا یہ ان کو ہی ملتا اور وہ جو بھی تھے وہ شرافت سے واپس آگئے لیکن وہ کیسا محسوس ہوتا تھا اتنی مثلا فینز لڑکیاں آپ کی تو ہم تو جیلس ہوتے تھے ما شاء اللہ تو آپ کیا ہم ذرا بتائیں تھوڑا سا مہمبانی یہ لوگوں کی اللہ کا شکر ہے لوگوں نے بہت پیار دیا بہت عزت دی اور زندگی میں انچنی چاہتی بھی ہے ہار جیت ہوتی ہے اس کے بعد پھر تعلقات خراب ہو گئے ماشاء اللہ تو سی نصیب آلے جائے کہ انہوں کڑیاں کہہ رہے ہیں انسی کہ I love you فواد آپ بہت پیارے ہیں کہ میں ایک ورہ انڈیا گیا میں انہوں آگے جونی لیور کہہ رہا ہے تم بہت پیارے ہو جیسے فرمز تو ان کے بھی ماشاء اللہ بہت رہے ہیں مجھے تھوڑا سا امزہ بھائی بھی ہے ہمارے بھی بھائی ہیں انہوں نے کام کیوں چھوڑا کہ دنیا ان کو اتنا پسند کرتی ہے اتنے پیارے فنکار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پلیز تھوڑا کریں لیکن کام ضرور آپ کریں آنی سے میں نے اسی لیے تقریباً پونے چار سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی یہی کلیریفائی کرنے کے لیے کہ میں ایک بڑی لمبی بریک لے رہا ہوں چھوڑ نیرا ایک لمبی بریک لے رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں تھی پڑھنے پڑھانے کا کام تھا نہیں ہے البتہ ایک دائرہ ہے جس کے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ مسلمان آرٹ کریں ایکٹنگ کریں سلمیں بنائیں لیکن وہ ایک دائرہ ہے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ ہمارے معاشرے میں انفرچنٹلی اتنا محکم بلیف ہے کہ اگر اسلام کی بات ہو رہی ہے تو فنون لطیفہ تو اس میں علاؤ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میسج کسی نے سنا ہی نہیں اور وہ مشہور یہ ہو گیا کہ میں نہیں لیکن بڑی اچھی بات ہے لیکن اب آ تو رہے نا اب کام کریں گے نا کیا دوبارہ آپ نظر آئیں گے کمبیک ہے یا نہیں ہے سر آفٹر وائل پرابلی اور کوئی اچھا جو بھی کوئی سکرپٹ ہوگا وہ اچھا سکرپٹ کیا ہوتا ہے جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہو جس میں ایک ویل بیلنس چیز ہو جس میں باقی کوئی جوانی پھر نہیں آنی ٹائپ جب مجھ سے کلام کرتا ہے نہ دعا نہ سلام کرتا ہے بیٹا پڑھ لکھ کے گھر میں بیٹھ کیا باپ بوڑھا ہے کام کرتا ہے کر رہا ہے وہ خود کرپشن پر پلوٹ بی بی کے نام کرتا ہے دیکھو یار آ مزاکرہ جی بواد یہ بتائیں آپ ایک بہت ہی فیمس سیلیبیٹی ہیں سب کانٹیننٹ میں آپ کا ایک نام ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ ہو یا پہچان لیا ہو تو نام غلط بول دیا ہو بہت دفعہ ہوا ہے ایسا ہے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے مجھے لوگوں نے فاہد مصطفیٰ بھی بول دیا ایک ایک دفعہ اور ایسا ہے کہ لاہور میں گھر کی مرگی ڈال برابر والا حساب ہے میں نکلتا ہوں آپ تو لوگ ایسا نہیں کہ وہ والا جو ایک ریز ہے یا امینیا ہے جو شاید ایک معنی میں ہوا کرتا ہے تو ایسا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں آپ اُبھرتے ہیں تو لوگ اس وقت بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں پر اس کے بعد اپریشیشن اگر ہو بھی تو پھر وہ شاید پہشان نہ بند تو مجھے بھگی آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ تانو سارے کہنا ارشد خان صاحب کبھی ایسا ہوا یار کئی دفعہ ہوا ہے کئی دفعہ کبھی مجھے بھی کبھی فاہد مصطفیٰ کبھی فاہد مصطفیٰ کیسے طرح بولتے ہیں میرے تو فواد ہے تو فاہد بن گیا یار ایسا نہیں ہے میں ایک دفعہ بالکٹانے کیا تھا فاہد مصطفیٰ نے اس جنریک فیسے تو سب پہ اپلائے ہوئے جاتا ہے یہ کیا مولی ہے تو میں جنریک فیسے فاہد بھائی فاہد بھائی فاہد مصطفیٰ ہے نا کیسے وہ کنیکشن بنائے اسے مجھے میں حج پہ تھا اس کے بعد بالکٹ وارے جب آپ جاتے ہیں تو میں نکلا وہاں سے نائی کی دکان سے تو بندہ بھاگا بھاگا ہے پر اس ورنے فواد عالم آئے وہاں پہ یہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ ہاں یہ ایکچولی میبی بکاوز فاہد مصطفیٰ کے ایک وہ جو شو ہے ان کا اس کی ریچ بھی ایک بلکل ایک بڑی میسیف قسم کی اور میسیف لیول کی ہے تو وہ ایک سب سے روز وہ دیکھتے ہیں ان کو ان کی شکل جو ہے ماشاء اللہ اور کرتے ہی بڑے کمال ہیں تو ان کی شکل اور نام سب سے زیادہ لوگوں کو یاد ہو چکا ہوں امریکہ لوگ کے سائی کی ہے کہ کوئی بھی مشہور آدمی ہوگا وہ فاہد مصطفیٰ ہو انٹرپیٹ کر اسی برینڈ نیم اسی برینڈ نیم اسی برینڈ نیم اسی برینڈ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بند چکا ہوا ہے ایک لوگوں کا آپ نے بتایا کہ جیسا کہ آپ ایک سرٹن ریزن کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے اپنا کو کنفائن کر دیا what you say and post آپ جو بھی کرتے ہیں آپ دوسری طرف جو ہیں بالکل تقریباً دفنا کے بیٹھے ہوئے میں سوشل میڈیا کو تو یہ آپ کو کیا شوق ہی نہیں ہے نہیں شوق آپ کو بالکل شوق نہیں بتانے کا کہ میں آج کیا کھا رہا ہوں آج میں نے کہا جانا ہے کب نکلا ہوں پہنچ گیا ہوں میں نے کیا پہنا ہوا ہے اب میں کس کے ساتھ ہوں کوئی اسی آپ کو جب میں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائی بھی تھے تو من سے بنوائے گئے تھے بندوق کی نوک پر کہ آپ یہ بنائیں یہ فلم پرموشن کے لئے جو اچھا ہے بعد میں تو مجھے شروع دن سے میں نے سوشل میڈیا کیا مجھے مرشا سے یہ لگتا تھا اور یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ ضروری نہیں سب سے پہلائے کرتا ہو لیکن مجھے لگتا ہے اسے فائدے کم نقصان زیادہ ہوئے ہیں فائدے ہو سکتے ہیں لیکن الٹا ہوا ہے میں بچتا بچاتا اسے کرتا کراتا جو ہے میں نے اسے بل بورڈ کہ اگر کوئی فلم آ رہی ہے کوئی ایڈ آ رہا ہے تو لگا دیا اگر میں کسی سے بات چیت کرنا چاہوں آپ بتائیں کہ let's start talking وہاں پہ جو پانچ دس منٹ کی گفتگو ہوتی وہ بہت زیادہ valuable ہے as opposed to کہ آپ ہر وقت اپنا جب مو لے کے دنیا میں گزادے رہے ہیں اور بتائیں بھی لوگوں کو that's my thought امزو بھئی آپ نے کتنی زیادہ فلمیں کی ہیں میرا سوال ہے مثلا کہ مولا جات بھی آپ نے بھی کی ہے تو کیا مثلا مختلف آپ نے پایا کہ ان فلموں میں کیا فرق تھا اس میں کیا مزایا ان میں زیادہ مزا تھا تھوڑا سا یہ شیئر کریں ہمارے ساتھ دی سر بھی تین چار میرے خیلے فلمیں کی ہیں میں نے اور مولا جات اس لیے بہت challenging تھی کیونکہ ایک تو character بہت مشکل تھا وہ ظاہری بات ہے ایک اگر character پہلے کسی مستویٰ قریشی جیسے legend نے کیا وہ character بھی اتنا مشہور ہو گیا اس کو دوبارہ کرنا ایک بڑا challenge ہوتا ہے اور فلم بہت مشکل تھی اس کی set اس کی lighting اس کی get ups ہر چیز اس میں بہت بڑے scale پہ تھی اور جب میں شروع میں وہی بات کہہ رہا تھا I think reinforce لوگوں کو کرنی چاہیے کہ movie کو please cinema میں جا کے دیکھیں یہ غیر قانونی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کریں کہ وہ internet پہ آ جائے گی camera print دیکھیں گے اس سے film کو نقصان پہنچتا ہے ان سیکڑوں لوگوں کو جنہوں نے اس میں محنت کی ہوتی ہے بہت نقصان پہنچتا ہے تو please آپ cinema میں جا کے دیکھیں اس سے یہ ہے کہ film industry کو support ملے گی اور ہم مزید اس طرح کی چیزیں آپ کے لئے پائیں گے آپ نقصان پہ چاہیں گے film industry کو اگر آپ گھر بیٹھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے یا پھر camera print دیکھنے کی کوشش کریں گے بعض اوقات ایکٹرز کو desirable scripts یا رولز نہیں ملتے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ڈراماز میں یا فلم میں as a writer کام کریں as a writer جی وہ بڑا مشکل کام ہے ایسے لکھیں گے سکتے ہیں as a writer دو تین ڈرامے لکھنے کے بعد چھو پھر اے نا ہوں گے بیٹھے یا نو کے ساتھ اے نا بھائی آپ نے singing بھی ہم نے آپ کو کرتے دیکھا acting بھی آپ زیادہ enjoy کس کو کرتے ہیں acting یا singing اے نو دازے ہو شاہن شاہل ہی ساتھ جاکڑ پا گیا ہے مجھے لگتا ہے ہر چیز کا اپنا مزا ہے singing میں تو شاید اتنا کوئی اتنا دادا talented نہیں ہوں شاید بلکل ہی talented نہیں ہوں تو ایک اچھا آپ نے مزیدار ٹائم گوزارا آپ نے شغل میرا لگایا اس میں یا there is more fun گوز آپ سٹیج پہ جاتے ہیں چند گھنٹے کے لئے آپ پر فارم کرتے ہیں آپ کے ساتھ دوست تھیار ہوتے ہیں ایک ایک ٹیم آپ کی کونسٹن ڈیساad چل رہی ہوتی ہے فلم میں ہوتا ہے کہ عمومن آپ انہی لوگوں کے ساتھ بار بار کام نہیں کرتے تو you go to a different side every time so it's a different experience دونوں چیزوں کا اپنا اپنا مزا ہے but music کے اندر یہ ہے کہ it's more of a fun ride I think فلموں میں محنت جتنی لگتا ہے بعد میں دیکھنے میں اس سے کئی زیادہ لگتی ہے عرصہ گزر جاتا ہے خاص کر جب آپ اس طرح کے حالات میں ہو کہ کوویڈ آ گیا فلمیں سٹاپ ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے پھر آپ سٹاٹ کرتے ہیں پھر سٹاپ کرتے ہیں لوسز اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں so I think دونوں کی اپنے اپنے نقصان اور فائدہ فلم جو تھی It's in Punjabi تو یہ آپ لوگ کے لئے چیلنج تھا ایک تم بالکل Punjabi language پھر سٹاپ کرتے ہیں یہ تو بہت مادیس بڑھتا ہے میرے لی نہیں تھا پھر سٹاپ کرتے ہیں پھر سٹاپ کرتے ہیں یہ پھر سٹاپ کرتے ہیں آپ کے لئے ساہ چیلنج یہ ہے میرے لئے بہت زیادہ چیلنج تھا اور کیونکہ پنجابی بھی یہ کوئی آم پنجابی نہیں تھی ناصر عدیب صاحب نے بڑی ایک پروپر پنجابی لکھی ہوئی اس کے اندر بلکہ ہم زب آئیتے فخر نا پھر رہے ہیں دے سارے فنکان آئی کے منہو تڑتا زیادہ ہون دی ہی آپ کیوں اور تو ہم ب کرتے ہیں جیو س citizenship ہی آپ کوتری ہے زیادہ ہوں ہی آپ کیا ہوں والوں فرشان کلچر نچو نین آم تکین جات satisfactory اس کو shortened ی تو آیا ٹھوٹی پر میں گیا پھر ٹھوٹی سیون بندے بیچے سن کیونکہ یہ آرہے سن نا پہلی پور وامرز میری ہوئی انہوں نے من دیتا ہے ایسی روپیا واہ واہ ٹوٹی سیون ہنڈ میرا بجلی دہ پہلویک تقریبہ نہیں سی بہا یار بٹو فیول ایڈجیسمنٹ دے پیسے نہیں پورے ہوئے یا کودی پلیز ہیلپ میری فیول ایجیسمنٹ دے بارہ سو بچ رہن دے نے یار میرے پاس تو نہیں ہے What should I do? میں اچھا کہا کہ ہم فالسے چوٹری نے میں ملن چلے فالسے نہیں فالسے فالسے چوٹری اینہ اینہ کوتے چیزن پانس ہوندھے اپنی سالگیرہ رکھ لیندھے مہارمس ہوتے بڑی دور دی گالے I don't want to talk to you. If you want to talk, talk to my hand because my face is not listening. میں موں نہ مچھا تے جینے پچھاروں نہ تھا پچھاروں نہیں پھاروں میں بالکل شو کے درمیان میں بڑے گیس آئے میں Yeah, how you doing sir? I am being a fan of you. Yes, yes, I remember you. Oh yes, میں ہوتھے گیاں 20 film آریے مولا جاتے but you know advance booking ڈیوانس بکنگ دے پڑے پندرہ سو پہ مانگیا ہونا 1500 but میں نے کہہ رہیسا کہ یہ سینما دے پڑے سیٹ آئی نہیں میں ستوہاں شو بک رہا ہے اور میں نے کہا don't you worry about okay, ملے پندرہ سو بھناکو لے کے تو انہوں دے رہے ہم سے کن شو لے کے ذہنے ان کے تو فلم نہیں انہوں نے کیوں فلم ہاں ہے انہوں نے کیا دیا رہے کہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے سامین نو تسی فسیلیٹیٹ نہیں کرتے سامین خود جا کے دیکھیں چھو میں ان کے میں دیکھا میں کوئی فیول ایڈجیسٹمنٹ ڈرولا پہ ہے بلین آیا ہے بٹ آئی بانٹو سی میں تو آجی فلم بیکنا چاہنا پوری آپو پچاب نال آپو پچاب نال ہاں نہیں آیا وہ مٹھے پھلے مہنگے ہوں دے نی مٹھے پھلے کیوں دے پاپ کون کاؤ یا سی پاپ کون پاپ کون لے نے تے وہ کھا کے سارے ڈبا کھالی آجو دے بچ بارکس ہو گیا کتنے پیسے جانگے وہ دیکھو تو وہ پیسے دے رہا آج وہ ہاں 1500 ڈیوٹے ٹین سو شویٹ کونٹ لندے بھی جاگر جو پندرہ سو لے گل ہی نہیں سکتا ان دنیاں کا بہت سنگر ہے ڈوانس مانگ دا تے لو کی جواب دے دیں دے سو کودیو پلیش ہیلپ می آؤٹ سر آپ کو پرمیر پر بلائیں گے آپ پریمیر میں بولاو ٹھے میں ڈبھے چھے چند آ دیاں اچھا میں کہتے ہیں ایک سرائج کل تضیف فلمان بڑیاں بھی کندنے نے فلمان پیار کے سنوئے ہیں صرف سیاسی دنیا درزرداری صاحب نے پوچھ کیاوو کیاوو کندنے میں یہ دہیستہ رہا ہوں پھر میں بخائنے دل تو پاگل ہے اچھا اوہ سبا بخائنے کبھی خوشی کو اگام اوہہ اوہ سبا بخائنے کچھ کچھ ہوتا ہے پھر بخائنے جب تک ہے جہاں میں گا سر نو گھٹے ہونے فلمہ میکن دیاں کہنا کی چاند دیاں تو آنو پتا تھے کہ ٹائم یس مننی میں گئی مر تو زیادہ اس گھل کون جاندا ہے میں گئی میں گئی yes you are great sir میں گئی سر پاکستانی فلمہ میکن دیاں کسرے اندیاں کہہاندینے میں ودیا ودیا فلمہ ساری پاکستانی ویکھینے میں گئی سر دیردے کریم کےڑی فلمہ کہہاندینے of course مولا جات اچھے ہاں 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 تین چوہ پینٹھ میں بیکھی ہے تا میں کہ سنو 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 سنوڑے ہاں کہنا من اور ان نونلی زیرت دیما پیس فل سیاسی کریکٹر نوری نک ہاں ہاں کیا باتا ہے میں کہا سر ایک مثال ہے میں ہواچ گل کرنے ہیں کہ ایسی مولا جیٹ تھری بنانے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹو تے آرہی ہے کہ اندھا نے اوہ دائی تے انتظار اے فلم دا مزا آئے گا پاکستانوی یورپین ٹچ بھی ہے لگ دا بھی ہالی ووڈ دے فلم ہے لیکن بنائی میرے پاکستانیاں نے تو میں کہا اگر تھری بنائی ہے تو سوسی ہے دے کیڑا رول کرو کیڑا دل دے قریب ہے گا کہ اندھا نے افکورس نوری نا تے ٹھیک ہے تو میں کہا سب نے مولا جاتوی تے لے آنا پائے گا میں نوٹ کے کہنے نے اوہ تو آڈیا واسطے میں کل لائی کافی جاں کہنے کیا سی میں کہا سر عمران خان صاحب نے کہا نا ہوں ہی بنگا ہی پھر مولا جاتوی اوہ ماشاءاللہ آئی تے فواج حضری صاحب تے شاید خاکان عباسی صاحب کٹھے گی اوہ اے لانو دنیا دے کےڑا بچہ کیڑی خاتون تے کیڑا بندہ تے کیڑا بڈھا نہیں جاندہ اچھا ایس والے فلمی دنیا دے اس آدمال پوری دنیا دے بچہ اگر کوئی لائیم لائیٹ دے بچہ لوگ ہیں کہنے ہاں تے تینوں ہی نے ہاں تیسرا کھا سے آگیا سر جی فواد افضل خان صاحب یس پیاری افضل ہاں میاں افضل ہاں 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 چھوڑا جا منونا ہلکا جا لائیٹ جا مطلب غصہ ہے فواد خان صاحب تے کیوں؟ بچے ڈی 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 ڈ کام کر کے آئے نے ہاں سارے اندھا ویاں ہوگی ہاں اے انہوں نے سمجھا آگیا ہے کہ میں تڑھے کابونی ہونا ویاں کر لو ہاں ہاں یہ انہوں نے کیتا ساں بڑی گال لے بیسے جی اے انہوں نے فون آیا ٹویٹر آ لے دا اچھا ایلون ماسک ہاں ایلون ماسک آپ لے رہے ساں نا ٹویٹر پھر آتی میں انہوں نے گال لے ہوگی کہ میں نہیں لے نا کیوں؟ وہ کہاں نے یار فیدہ کی اب آسی صاحب دی ٹویٹ تے بند ہو گئی ہے سارے انہوں نے میں نے کہا دو بند ہیں دی ٹویٹ بند ہو گئی ہے لہذا میں نے جھ گھاٹا پہ گا میں لے نا ہی نہیں اچھا ہا اللہ عباس تا جی ٹویٹ شروع کرو عمران خان صاحبی دے تصویت آکے اس بیچارے غریب تھا تے کاروبار سے تصویر دے دیو سار ضروری ہے کیونکہ ساڑھے لاکہ دے جڑے پوسٹر بند ہیں نا سار ضروری ہے اوہاں اوہاں تواڑھے تو میرے کٹھے بند ہیں نا سب ماشاءاللہ دیکھو نا سب تنہی کالے ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی میرا سوال آپ دونوں سے ہے سنس آپ لوگ اس انڈری میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں تب سے جب سے سوشل میڈیا تنا زیادہ ان نہیں تھا اب تو ہر چیز ہی سوشل میڈیا بن گئی ہے سوڈیو گئیس ٹھنک کہ آج کل لوگ نمبر او فولوورز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں رادہ دن ٹیلنٹ این اوہ اپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بیکز جو کارپرٹس ہوتے ہیں برینڈز ہوتے ہیں ان کو آئی بالز چاہیے ہوتے ہیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں اپنے پروڈکس کے لئے تو ایک سرٹن لیول تک میٹر کرتا ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا پر فالوئنگ کتنی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ایکٹنگ از ایک کرافٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا نیگٹیو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے فالوورز اوورشیڈو کر جاتے ہیں آپ کی ایبیلیٹی ایز ایکٹر کو یا اس کرافٹ کو بسکلی پروز ان کونز ہیں دونوں چیزوں سار یہ بڑی میرمانی آپ دونوں آئے ہیں تو تین سوال کیے ہیں نہیں تے ایک سوال کر کے بھی ہوش ہو جاندی سار بھارا ایک سیگمنٹ ہے if the public wants to ask you a question جی تو question اسلام علیکم میرا نام ایمان سید ہے پواباد سار میرا question آپ سے ہے آپ کی بہت زیادہ fan following especially female fan following so آپ کے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر messages وغیرہ بھی آتے ہوں گے so کوئی ایسا message جس نے آپ کے لئے problem create کی ہو میں سچ بولوں گا کہ کی کوئی اپ میرے فون پر ہے نہیں آج کل میں بلکے بلکل smart phone-less ہو گیا میں نے smart phone چھوڑ بھی دیا پہلے بھی میں instagram twitter اس طرح کی کوئی اپ میرے فون پر نہیں ہوتی یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ for me this is just a medium کے جس کے اوپر جب film آتی ہے یا کوئی اپنی کوئی چیز شیئر کرنی ہوتی ہے کہ کوئی ad ہے یا کوئی film میلے billboard کی حد تک چلتا ہے اس سے زیادہ میری اس پر انٹریکشن نہیں ہوتی unfortunately ہاں ویسے ہو جائے لوگوں سے چلتے پرتے تو سلام دعا ہو جاتی ہے باٹ اس پر نہیں ہوتی صاحب ندیت صرح کدی نہیں ہویا کہ پابی نے میں سے پیٹھا کہ میں چلیا اپنے امی اببو کو میں میں نہیں پیٹھا پٹنا فروز ہوندہ آجے آجے مو لڑنا لے نہیں ہے کسا ڈے کسا ڈے جنتی عورتہ کسا ڈے بھی شاک کر دی ہیں بڑی گالے جی تو ہمارا سیگمنٹ ہے 2020 کا جس کے اندر میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور options دوں گا آپ کو ان میں سے ہی جواب چوز کرنا ہوگا کئی پہ لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہے تو آپ لوگ جرل نولیج پہ جا سکتے ہیں تو آپ لوگ جرل نولیج پہ جا سکتے ہیں تو آپ کو آنسر ایدر اوہر 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 تو پہلے آپ میں سے کون کھلنا چاہے گا جی حمضہ واسی صاحب یہ بتائیے ان میں سے کسی ایک کی بیوگریفی پڑھنا لازمی ہے who is it going to be options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف اور جناب عاصف زرداری دونوں کی یار میں تو کہوں گا پڑھنا ضروری ہے تاکہ سبق حاصل کرنا چاہیے تاریخ سے انسان کو مگن آپ نے ایک پڑھنی ہے ایک پڑھنی ہے probably زرداری صاحب کی وہ ذرا انٹرسٹنگ و مسالہ دار زیادہ ہوگی مجھے لگے اچھا آپ تب بینک اکاؤنٹ کسی وجہ سے بند ہوا ہوا ہے آپ کے کارڈز بھی نہیں چل رہے آپ کو رات کو ایک مہنگے ڈنر پہ جانا ہے ان میں سے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے because eventually the one that you take along they will be paying ٹھیک ہے options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مریم اورنزیب اور شہری رحمان میرا خیال ہے میں دونوں کو نہیں جانتا اس میں کون میں سے دیکھا مجھلے میں I think مریم اورنزیب مریم اورنزیب maybe ٹھیک ہے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہے ہیں آپ کے فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس پوچھتا ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپ options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور سہائی علی عبدو پاکستان کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ کہا اور کس کے ساتھ کھیلا گیا تھا بیڑا 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 آپ جائیں تو اپنے سوالیں واپس جا سکتے ہیں اگر اس کا سوال کا صحیح جواب نہ دے پائے پھر کیا ہوگا پھر میں آگے اور مزید پوچھوں گا میں پورا آپ کو expose کریں گے آپ کی جنرل نالج کتنی ویک ہے وہ سارا بتائیں گے لوگوں کو بار بار سوال کر کے تو آپ چاہیں تو اپنے سوالیں واپس جا سکتے ہیں نہیں نائنٹین ارلی ففٹیز یئر ففٹی ٹو تھری ففٹی ٹو آپ نے صحیح جواب دیا ہے مگر اب آپ نے مجھے یہ بتانے کے کہاں پہ انڈیا انڈیا بلکو سکتا ہے چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ نے بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہی چھوڑ آئیں گے آل دو یو ویل کم بیک تو کس کو آپ چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں اہد رضا میر اور امیر جسوال یار امیر جسوال کیونکہ مجھے اس نے تین چار میں نے کالز کی یار میرے سے اس نے کال بیک ہی نہیں کی مجھے اچھا ہاں تو میں تپا ہوں اس پہ تو امیر جسوال امیر جسوال نے چاند پہ چھوڑ دے میرے کیوٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود تھے پہلے سے ایک کے ساتھ آپ نے سیلفی لی ہے ایک کو آپ نے کرٹسی میں سمائل دی ہے اور ایک کو آپ نے کہا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں نمان اجاز دوسری آپشنز آپ کے پاس ہے خلیل و نمان کمر اور تیسری آپکہ آپکے پاس ہیں شان تو یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ سیلفی کس کے ساتھ ہے ہمارے صالhoe تو یہ بتائیں کہ سیل.» سیلفی کس کے ساتھ ہے حمزوں صالhoe یہ هالا آپ قیس کرنا سر یہ بتائیں دنیا کا کونسا ملک ہے جو سال میں دو مرطبہ آزادی کی سالگیراہ مناتا ہے یہ ملک پچھلے پانچھے سال میں پاکستانی نیوز میڈیا کے اندر بہت نون بھی رہا ہے پچھلے پانچھے سال میں بڑا ان رہا ہے پاکستانی میڈیا بہت ہم نے سنا یہ نام کسی ریفرنس میں یوکے نہیں چائنا نہیں آپ چائے تو اپنے ریجنل سوالیں واپس جا سکتے ہیں اس سے بہتر ہے میں ادھر ڈوب جاؤں نہیں ابھی ڈوبنے والا تو آئے ہی نہیں ہے ابھی آنا ہے ابھی تو آگئی تو آپ کہیں پہ آپ نے جنرل نولیج پہ چلانگ مار دی اتنا مسکلی ہے ایک سال میں دو دن کی انڈپیٹنس دے دو بار مناتے ہیں دو بار مناتے ہیں لیکن ہنٹ یہ دیا ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا میں پچھلے پانچ سال سے کافی امزہ واسی صاحب you're running out of time اچھا we have a time barrier of course that's in my head وہ ایڈٹ پہ کٹ لگا لے اچھا نہیں مسکل نہ سوال نہ پچھو تو آپ اترا آسان جواب دے دے جہاں پہ پوچھا تھا آپ کو کس نے کہا وہ آسان جواب ہے آپ تو گھبراتے ہی نہیں تھے نہیں میں نہیں گھبراتا یاد لیکن مجھے تینوں اچھے لگتے ہیں ہاں تو میں نے کہا آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے تینوں کو برا کہنا ہے میں کس کو لفٹ پہ اتا رہا ہوں گا مجھے نہیں پتا آپ بتائیں گے دو دفعہ مناتے ہیں دو دفعہ سالگیرہ مناتے ہیں مناتے ہیں انڈپینڈنس دے مناتے ہیں پاکستانی میڈیا پہ بھی بہت اس کا نام آیا ہے ٹرکی نہیں سر UAE نہیں سر اگلے سوال پہ میں جا رہا ہوں پاناما 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 celebrates its independence once on the 28th of November and then once on the 3rd of November اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یاد تھا یہ یار ہاں وہ پاناما leaks آپ رہ گئے ہیں حمزہ باسی صاحب کا جنر نولیج آپ کے سامنے ہے سر یہ بتائیں ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں حمزہ باسی صاحب دو وی اپی پاس آپ کے پاس ہے ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور ہانی آمیر میں دونوں کو نہیں لے کے جا سکتا اچھا آپ کو میں تیسری آپشن دے رہا ہوں ماہرہ خان ہانی آمیر ڈاکٹر فردوس آشکوان فردوس سر یہ بتائیں دوپتی گشتی میں سوار ہے دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب احمد بٹ اور جناب حمایو سعید یار ویسے آپ بڑے کلیبرلی کرافٹ کرتے ہیں یہ قویشن یار ای ٹھنگ بٹ صاحب بیکوز آزان بیٹا چھوٹا ہے ان کا اس لیے بٹ صاحب کو بچا لیے اچھا اچھا اکی بٹ صاحب کو بچا لیے لیکن پیورلی آزان کے لیے جو ان کا بیٹا ہے مجھے بڑے پیارا رکھتا ہے چھوٹا سا ہے اچھا وہ کہیں گے یہ اپشن نہیں ہے وہ پھپے کٹنی ہے مجھے پتا ہے جی پواز صاحب آنی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس موجود وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپ اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہنہ پرویز بٹ اور محترمہ شیری مزاری شیری مزاری شیری مزاری صاحبہ ہوں گی وہ میں یہ یہاں پہ ایک بات کلیرفائی کرتا ہوں پری پولیٹکل افیلیشن کسی کے ساتھ کی ہیں بہت مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بجرلس بھی رہ چکی ہیں ہاں پہ ٹھیک ہے سر یہ بتائیے بینک اکاؤنٹ بند ہے کارڈ چلنی رات رات کو مہنگے ڈنر کے اوپر جانا ہے آپ نے کس کو ساتھ لے کے جائیں گے because eventually they will be paying options آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہے جناب شہباز شریف اور جناب عاصف زرداری بل انہوں نے دینا ہے زرداری صاحب زرداری صاحب بلکل ٹھیک کیونکہ شہباز شی صاحب نے تجان دے اٹھر چکا دے نہ دیکھیں ہم مانگنے والے نہیں ہیں سر ریفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے بہات خان صاحب آپ کے پاس ہیں شہریار منور میکال زلفکار اور جناب عاصف خان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے تینوں کو لیفٹ سے اتار سکتا ہوں نہیں تینوں جنرل نالج جنرل نالج کی طرف گئے ہیں تمہاری مدد کرنی کی کوشش کر رہا تھا تم بھی میری مدد کرنی میں پوری کوشش کروں گا ہوگی مدد یا نہیں ہوگی کوشش پوری کے ٹو کا دوسرا نام کیا ہے کے ٹو کا دوسرا نام کیا ہے ہم پہاڑ جی فواد صاحب آپ واپس جانا چاہیں گے لفٹ کے سوال پہ بتائیں نہیں مجھے نہیں پتا ماؤنٹ گوڈوین آسٹن یہ جنرل نالج تو نہیں ہے ٹھیک ہے واپس جلتے جی ہم اپنے اس طرف سر یہ بتائیں آپ بھی چاند پہ جا رہے ہیں سپیس راکٹ نے بیٹھ کے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑیں گے although you will come back تو کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں options آپ کے پاس ہیں احمد علی بٹ یا پھر ظلفکار جبار خان ظلفی جھوڑ کے آنیھا ہے جینرلاللٹس کرتے ہیں باللہ اس طرح ڈپر möglich ل santé میں خود اپنے جار çekvے چھوڑ کے آجاrio منجاب کے ٹوٹل کتنے عزلہ ہیں تھرٹیٹو، تھرٹیوان م wanting to the gsse are stupid track کہہ کے دکھنے ہے اتنا تو معرضیں دیں گے تھرٹی وون ٹرٹیٹو نہیں سار پھر ethan جیسے تو کیا فائلہ ہو رہا دنے بہت ٹائم ہو گیا اس سے بہت ٹائم ہو گیا بارہ سال ہو گیا ان دونوں کو ایسا بات کرتے ہیں دیکھیں مجھے اپنا آپ امیتہ بچن سا لگنا شروع ہو گیا یہ بڑا مزدار سیکمنٹ ہے آپ ہمارے ساتھ 20 سوال جائیں بڑا مزا ہے یہ بھائی چھوڑ دے روکٹ شوکٹ 40 سے 45 چالیس پنتالیس نہیں سر غلط ہے ایسا تو نہیں چالیس پنتالیس ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ ان کو کیا وہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ بوٹیاں نہیں چلیں گی یہاں کتنے کتنے لے اتنی چھتیس جواب میں امید آکتو ہے جید رو دے اپورٹڈ آنسر نامنزور یہ نہیں ہو سکتا سر سر اگلے چلتے ہیں یہ بتائیے ٹائٹینک پر جا رہے ہیں فواد صاحب دو وی اے پی پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سبا کمر ماہرہ خان آلیہ بھٹ اور سونم کپور جرنرلالج کس پر جو جرنرلالج چاروں ہی ڈوبتی بھی اچھی نہیں لگیں گے پھر یہ دوبے ہی نا پھر کہ یہ ڈوبے ہی نا پھر یہ آرambling پر بھیا نہ کرتے ہیں پیابیالون نو، 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 نو رسBox پیرمیڈز پیرمیڈز دوپتی کشتی میں سوار ہی، دو لائیف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی ہے، دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائیف جیکٹ آپ ان میں سے کن قوں بھی دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں اور سب سے خطرناک والا جنرل نالج میں نے نکال کے رکھ لی ہوئے ہیں اس کے لیے بچائے ہوئے تھے میں نے آپ کو دیکھتے ہوئے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آسیم عباسی، بلال اشاری، شرمین عبید چنوئے، آسیم رضا اور بیسل قریشی پانچ ڈیریکٹر ایک لائف جیکٹ ان میں جنرل نالج جنرل تے آ رہا ہوں یا مجھے رکھتا ہے بلی بائن نہیں کرے گا ہاں تو وہ تو ایک کو تو آپ نکال دیں ایک کو دے نہیں ہے لائف جیکٹ بلی کی فلم آ رہی ہے اس کو بچا لو نہیں وہ تو بن گئی ہے نا لیکن آ رہی ہے بلو بان گئی ہے بلی ریزی ہے اکتے گئے میں تو ریٹائرمنٹ ویسی نہیں لگے ہوں میں تو کیا فرق بڑتا ہے کس کو نبا ہوں میں جنرل کارڈ سیف دا لیڈی یہ اوٹو کا زمانہ ہے عورت کو بچائیں گے عمید بائی چنوئے لے گئی ہیں حمزہ عباسیز و حواد خان تینکی سوچہ بینگ آن دی شو اور بیسٹ و لکھ بوٹھ افیو 13 اکٹوبر کو پاکستان اور تمام دنیا کے سنما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے دیکھئے گا ضرور